السلام علیکم and good afternoon friends کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست تک ایڈیا سے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم چند مزید جملے جو ہے وہ انگلیش لینگوز میں سیکھیں گے اور ساتھ اس کا اردو میں بھی ترجمہ جو ہے وہ سیکھا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور آج کا پہلا جملہ ہے اگر آپ کسی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے کس سکول سے تنیم حاصل کی اگر آپ اپنے کسی دوست سے کسی جاننے والے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تم نے کس سکول سے تنیم حاصل کی تو اس کے لئے ہم انگلیش کا ہی جملہ استعمال کریں گے in which school did you study in which school کون سے سکول میں did you study تم نے تنیم حاصل کی ٹھیک ہے یہ past definite کا جملہ ہے ٹھیک ہے جس کی آخر میں پہچانا آپ کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی یہ بڑی یہ وغیرہ آتی ہے ٹھیک ہے تو تم نے کس سکول سے تنیم حاصل کی in which school did you study in which school did you study جی دوستو آج کا ہمارا جو دوسرا جملہ ہے وہ بھی past definite کا ہی ہے ہمارے سامنے جس میں آپ کو پتا ہے پہچان چھوٹی یہ کے ساتھ ہے اس کا جملہ ہے اردو میں لیکن تم نے یہ فیلڈ کیوں منتخب کی یا تم نے اس فیلڈ کا اتخاب کیوں کیا ٹھیک ہے اور آپ کسی دوستے بات کریں کہ تم نے جیسے آرمی ہوگی یا کرکٹ ہوگی کوئی بھی فیلڈ ہوگی آپ کی ٹھیک ہے جو آپ کی جوب سے منتخب کا ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے اس سے پوچھ رہا چاہتے ہیں but why did you select this field تم نے اس فیلڈ کو کیوں منتخب کیا but why لیکن کیوں did you select تم نے انتخاب کیا this field اس فیلڈ کا but why did you select this field ٹھیک ہے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں but why did you select this field but why did you select this field تم نے اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا ٹھیک ہے تو دوستو آج کا تیسرا جملہ کے سامنے ہے کہ بڑے لوگ ڈسکو میوزک پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے تو بڑے لوگوں کو ہم کہیں گے the older generation کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں old people بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم the older generation کہیں گے تو یعنی کہ پرانی نسل ٹھیک ہے older کا مطلب ہوتا ہے پرانی اور generation کا مطلب ہوتا ہے نسل یعنی پرانی لوگ جو ہیں does not like pop music ٹھیک ہے the older generation does not like pop music ٹھیک ہے جو بڑے لوگ ہیں جو پرانی لوگ ہیں وہ کیا ہے جس کو میوزک پسند نہیں کرتے جی دوستو آج کا اگلا جملہ ہے جملہ نمبر 4 چوتھو جملہ یہ ہے کتاب بیگ کے نیچے لحصے میں تھی ٹھیک ہے آپ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب ہے جو تمہیں ملی نہیں ہے وہ بیگ کے نیچے لحصے میں تھی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے the book was was ہم چکے ماضی کی بات کر رہے ہیں اس لیے was آئے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم کہتے ہیں اگر کتاب بیگ کے نیچے لحصے میں ہے تو پھر کہے گا the book is at the bottom of the bag کہ جو کتاب جو ہے وہ بیگ کے نیچے لحصے میں ہے ٹھیک ہے اب چکے ہم اس کو بتا رہے ہیں کتاب جو تھی وہ نیچے لحصے میں تھی ٹھیک ہے the book was at the bottom of the bag at the bottom کہتے ہیں سب سے نیچے لحصے پھو ٹھیک ہے bottom of the bag ٹھیک ہے so bag کے نیچے لحصے کو کہیں گے bottom of the bag ٹھیک ہے the book was at the bottom of the bag کتاب جو ہے bag کے نیچے لحصے میں تھی ٹھیک ہے دوستو آج کا پانچہ جملہ جو ہے اور آج کا آخری جملہ آج ہم پانچ جملے سیکھیں گے ٹھیک ہے جملہ یہ ہے میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں اگر آپ اسی سے ملتے ہیں اس کا نام نہیں آپ کو بتا آپ اس کا نام جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ I want میں چاہتا ہوں to know جاننا your name تمہارا نام I want to know your name میں تمہارا نام جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کیسے کہیں گے I want to know your name I want to know your name میں آپ تمہارا نام یا آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے so thank you very much for watching before going please don't forget to like share and subscribe so that you can find my upcoming videos have a nice time then see you tomorrow take care اللہ حافظ